ہلو ایفریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل گجر فیملی ولوگز گوڈ مارننگ رادے رادے جیشری کرشنا کیسے ہو آپ سب مارننگ میں اٹھتے ہی میں نے رکھ دیئے تھے آلو اوبلنے کے لئے ککر میں اس کے بعد لگاتی تھی جھاڑو اور پھر میں نہا کر لگ گئی تھی ناشتے کے تیاری میں آلو اوبلنے کے لئے رکھے تھی تو وہ دیکھ کر آپ سب سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں بنانے جا رہی ہوں آلو کے پرانٹھے آلو کے پرانٹھے مطلب آلو اوبال لئے تھے لیکن اس کے بعد میں نہانے کے بعد چل گئی تھی کپڑے دھونے کے لئے بیچ میں میں نے مشین بھی لگا لی تھی کپڑے بھی بہت زیادہ ہو گئے تھے دو دن کے کپڑے تھے اور آلو میں میں نے ہر ادھنیا کٹ کر کے ڈال لیا ہے چھل لیا تھے آلو ان کو میش کر لیا تھا اچھے سے تھوڑا سا چاٹ مسالہ نمک اور تھوڑا سا لال مچ پاوڈر ایڈ کر دیا تھا اور یہ بھونہ ہوا جیرہ ایڈ کی ہے اس کو پیس کر جیسے میں ڈال لیتی ہوں اور ہری میرش نہیں ڈال لی تھی کیونکہ مجھے بھی نہیں اچھی لگتی پرانٹھے میں نہیں پی ہوں کھاتی ہے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں پرانٹھا میرش ہے نا آلو کا پرانٹھا جو ہے پہلے تو روٹی تو سمپل گول بن جاتی ہے لیکن آلو کا پرانٹھا کبھی بھی گول نہیں بنتا وہ بہت کم چانس ہوتے جو گول بن جائے لیکن کچھ نہ کچھ شیپ میں کمی رہی جاتی ہے تھوڑی بہت موسیقی 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 تو فرنس اس کے بعد کر دیا تھا میں نے سارے گھر کی کلیننگ پوچھا لگا دیا تھا اور اتنے میں کپڑے بھی سو گئے تھے وہ بھی اتار لائی تھی میں اور اس کے بعد میں کروں گی اپنے کپڑے چینج ان کو میں رکھ رہی ہوں ابھی پریس نہیں کروں گی اور مورننگ میں نہا کے نہ میں کوئی نائٹ سوٹ وغیرہ ہی ڈال لیتی ہوں پھر بعد میں جب فری ہوتی ہوں تو یا تو نہا لیتی ہوں دوبارہ سے اگر نہانے کا من نہیں ہے تو موہات بھی دھولیتی ہوں اور یہ ہے میرے رادہ کانا جی جن کے درشن کروا دیتے پی ہونے بیچ میں ہلو ایو مورننگ مورننگ کیا ہے ابھی پندرہ مینٹ پاڈ ہو جائے گا افٹرنون کے کیپ اونے بارہ کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں ابھی ابھی فری ہوئی ہوں سارا کام نمٹا کے سبے کا آج بہت زیادہ کام ہو گئے تھا کلینی ہو گئے ابھی ڈیپ کلیننگ ساری اور ابھی کپڑے توار کے تیہ لگا دیئے پریس کروں گی ابھی سٹیچنگ کا کام نہیں کروں گی ابھی موٹی ڈالنی ہے ویڈیو تو میں جا رہی ہوں سامنے والے گھر میں تھوڑی سی در وہیں پر ہی ویڈیوز وغیرہ بھی ریکھوں گی بیو کے لیے سانگ بھی ڈیسائیڈ کرنے اور دانس وغیرہ بھی دیکھنے اور آج ہمارے گھر میں لنشنی بننے والا ہے کیونکہ آلو کے پراٹے کھائے تھے وہ دس بجے ہی کھائے تھے اور اس میں ہی ہم سب آپ کا پیٹ بھرا ہوئے دیکھیں گے شام کو فروٹس وغیرہ کٹ کر لیں گے وہاں سے آکے دو یا تین بجے دو گھنٹے تو وہاں لگی جاتے ہیں ہمارے جب ہم جاتے ہیں ایک بار تو کیونکہ آدے گھنٹے سے پہلے تو ویڈیو نہیں جاتی اور اس کے بعد پھر وہی دس پندہ منٹ سیٹنگ وغیرہ کرنے میں چینل کے کمینٹس کے ریپلائی کرنے کے لیے ہمارے یہاں ہو گئی ہیں گرمیاں بہت زیادہ آپ سب کے وہاں کا موسم کیسا ہے بتائیے گا ضرور کمینٹ باکس میں کمینٹ کر کے اور بارش ہوگی رہا جاتی ہے تو موسم اچھا ہو جاتا ہے کل رات کو بھی بارش آئی تھی لیکن آج گرمی ہے کیونکہ دھوپ نکل ہوئی یہ تو بہت زیادہ گرمی ہوگئی دھوپ اتنی تیز یعنی ٹیننگ سے بچنے کے لئے ہم نے فیس کر لیے ہیں کور اپنے اور ویسے گھونگر تو کرتے ہیں ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں میں کرتی ہوں پی ہوں اور خوشی تو نہیں کرتے آج شیطل نہیں ہے ہمارے ساتھ بڑھنا شیطل چاہتی ہے ڈیلی تو تو چلیے تھوڑی باد ملتی ہوں بس آپ سے ملتی گھر پوڈا گھر پوڈا اور پی ہوں کونسی پلیٹ ہے پی ہوں کو کم دی ہے پر یہ ماننی رہی ہے کم لینے کے لیے تو چلیے میں کیمرا کے سامنے آتی ہوں خوشاو 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 یہ دیکھئے میرے والے ہیں اور وہ درپین کے ہیں تو 1 2 3 سٹار خوشاو خوشاو موسیقی 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 تو کرنس آپ پتائیے کہ کون جیتا ہے دیکھو اس کے ماؤنٹ میں تھا ابھی بھی ہے اس کے موں میں اب کھایا وہ دیکھو بھی نجر آرہا ہے میں جیت گئی تھی اور میرے پاس زیادہ بھی تھے کھربوجہ کامپیٹیشن میں جیتنے کے بعد میں آگئی تھی کپڑے پریس کرنے کے لیے اور یہ کیمرہ اتنا شیک کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ریکارڈنگ کر رہی ہے پیہو میں نے ٹرائپورٹ میں نہیں لگایا تھا پیہو کبھی کبھا ریکارڈنگ کر لیتی ہے کبھی میں ٹرائپورٹ میں لگا دیتی ہوں ہاں پر بن گئی ہے ہماری ایوننگ کی چائے آئیے آپ بھی پی لیجئے ساتھ میں ہے ہمارے ہلو ایبریون ابھی ہوئے ہیں شام کے پونے چھے اور میں جا رہا ہوں گھرشی اور کے گھر وہیں بیٹھ کریے والا کرتا دروپائی کروں جو میں نے کل سٹرچ کیا تھا آج تو میں نے مطلب کوئی سٹرچنگ کا کام نہیں کیا مشین بھی یہی رکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں پیہو پیہو کی چوٹیاں دیکھا ہوگا آج پیہو بجھے دیکھا یہ دیکھو پیہو کی چوٹیاں دیکھو 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 اچھی لگ رہی ہے نا اور آج میں بیٹھوں گی یہ جگ کتنے کے 5 منٹ کے کوئی نہیں دے گا جگ سب کے گھر میں ہے جگ اور ہمارے پاس بھی ہیں کیس کا ہے گھر کی تو چلیے آپ سے ملتی ہوں تھوڑی دیر میں آپ کو باہر کبھی دکھاتے ہوں بارش والا موسم ہو چکا ہے یہ دیکھیں بارش آ بھی سکتی ہے نہیں بھی آ سکتی دیکھیں پریاغ اور پرابی مٹی میں کھیلتے ہوئے ہیلو کر دو ہیلو کر دو ہیلو 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 ایوننگ کے بچوں کے ہیں ساتھ اور آج تھوڑا ڈینر میں لیٹ ہو گئی تھی پریپیریشن کرنے میں تھوڑا سا پنیر رکھا ہوا تھا تو اسی کو یہ بنا رہی ہوں میں بلکل تھوڑا سا ہی ہے یہاں پر میں نے جیرہ اور سابو دھنیا ڈال دیا تھا اور اس کے بعد ڈال دی تھی باریک اور لمبی کٹی ہوئی پیاج اور تھوڑی سی بھرجی بنا رہی ہوں پنیر کی بھرجی نہیں کھاتے ہیں تو اس لئے میں اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ایڈ کر دوں گی وہ تھوڑا شاہی پنیر ٹائپ بن جائے گا اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے نمک اور ملائی اور لال مرش پاوڈر اور تھوڑا سا ڈالا ہے میں نے اس میں چنہ مسالہ ہلدی نہیں ایڈ کی تھی یہ یلو یلو سا جو ہے وہ چنہ مسالہ ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا بھنا وہ بول رہی ہوں پیسہ ہوا دھنیا اور بس اب اس میں میں ایڈ کروں گی ٹاماٹر اور ہری میچ اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر کے رب دوں گی اس کو مطلب جب تک یہ گل نہیں جاتے اچھے سے ٹاماٹر وغیرہ اور تھوڑی دیر بعد اس کو اتنے میں آٹا گوند لوں گی اتنے میرے ٹاماٹر گلیں گے اور اتنی ہی سپیڈ میں میرے ٹاماٹر گل گئے تھے اتنے میں نے ہی آٹا گوندہ تھا اور اگر آپ چاہیں تو پانیر کے میں ایسے ہی بناتی ہوں پانیر ویسے نورملی بھی اور بس اس میں باریک پیاج کٹ لیتی ہوں لمبی نہیں کٹتی ہوں اور جو بارے میں میں نے بھرجی سی ڈالی تھا اس کو باریک آپ اس میں آدھی وہ بنا کے پانیر کی بھرجی سی اور آدھے پانیر کے آپ پیسیز بھی رکھ سکتے ہیں میرے پاس پانیر تھوڑا تھا لائی میں بہت زیادہ گھی ہو جاتا ہے تو سٹارٹنگ میں آئلی سیز بلکل تھوڑا سا ہی لیا جاتا ہے اور یہ ٹاماٹر کو میں نے فوڑ دیا ہے چمچ کی ہیلپ سے اس کے بعد ایڈ کر دوں گی میں اس میں پانیر اور تھوڑا سا دودھ اور وہ ایڈ کرنے کے لیے اس کو میں پانس سے ساتھ منٹ کے لیے پکا لوں گی زیادہ دیر پکانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو میں نے کبر کر کے رکھ دیا تھا پکنے کے لیے اتنے میری سبجیب بن کر ہو رہی ہے تیار اتنے میں کر لوں گی برتن کلین ارنہ آج ایوننگ میں میں نے کیا ادھا مکھن گرم گھی اور ادھا دیسی گھی تو اس کی وہ جو کڑھائی تھی اس کو نہ تھوڑی تھیر پانی بھر کرکھنا پڑتا ہے تو ادھر سے آکے میں ایک دم سے پھر سبجی بنانے میں لگے پوجہ وغیرہ کی بہلے تو اسی لیے کڑھائی رہ گئی تھی اور اب میں نے سوچا کہ چلو اتنے میری سبجیب تیار ہوتی ہے اتنے میں یہ کڑھائی ساف کر لیتی ہوں اور بھی دو تیر برتن ہو گئی تھی دودھ وغیرہ کی وہ بھی کلین کر لوں گی ساتھ میں ہی دیکھئے ہو گئی ہے ہماری سبجی ریڈی اور بس اب میں فلکے بنا لیا ہے اب ہم کھانا کھانے کیلئے ہی جا رہے ہیں حضبین اور پیو پہلے سے ہی آ رہے تھے میں بھی یہی پر ہی آ کر بیٹھ چاہوں گی یہ دیکھیں پیو پر بیٹھی ہوئی اور مووی چل رہی تھی اس کے بعد میں مووی دیکھنے لگ گئی تھی برتن وغیرہ کلین کرنے کے بعد اور پھر مجھے یاد ہے کہ پریس کے کپڑے بھی علماری میں لگانے تھے تو پہلے میں نے مووی ختم کری وہ پوری فلم دیکھیں میں نے کبھی کبھی دیکھنے لگتی میں مووی یوزول ہی نہیں دیکھتی ہوں تو مووی دیکھنے کے بعد پھر میں نے یہ کپڑے علمیرہ میں لگائے اور پیو کی بھی علمیرہ نے نیچے سے تھوڑی سی ارینج کرنی تھی پروپر سے اورگنائز نہیں اور کیسے پیو کوئی بار رنائے ڈریس فگرہ نکالتی ہے تو سارے کپڑے نہ اتھل پتھل کر کے چھوڑ دیتی ہے اور اب میں یہاں پر سیٹنگ سے لگا رہی تھی اس کے کپڑے اور جو بڑی سکرٹ بھی آتی ہے میں نے اس کی لونگ ہے وہ بھی ڈال کر کھڑی ہو جاتی ہے کئی بار تو تو پھر میں نے وہ نیچے کی سائیڈ رکھ دیا نیو کپڑے ایک سائیڈ میں لگ دیا ڈیلی ویر کے ایک سائیڈ میں رکھ دیا تھے اور جو اس کی نائی ڈریسز ہیں وہ ایک سائیڈ میں رکھ دی تھی اور ایک دو جینس بھی رکھی ہوئی ہیں وہ بھی میں نے سائیڈ میں لگا دی تھی پیو کھیل رہی ہے میرے بالوں سے اور بس یہ دیکھیں میں نے یہاں پینس لگائی ہوئی تھی وہ نکال دی ہیں اس نے اور کبھی کبھی کھیلتی ہے یہ میرے بالوں سے ایسے ہی بیزی ہو کر یہ دیکھیں کپڑوں پر برش لگاتے ہیں ایسے برش لگا رہی ہے مجھے اس ویم اتنا پین ہو رہا ہے اس کے کیچنے سے تو چلیے فرینڈز کرتے ہیں مجھے بہت اچھتا ہے جب میرے بالوں سے یہ کھیلتی ہے چوٹی بناتی ہے مجھے نید آتی ہے بہت زیادہ آپ کو میری آئیت سے بھی لگ رہا ہوگا دیکھیں اور چلیے فرینڈز ابھی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں یہیں پر ہی اور ملتے ہیں آپ سے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بائی بائی گوڈ نائٹ رام رام جی جائے مات آدی گوڈ نائٹ رادے رادے گوڈ نائٹ میں نے دوبارہ سے آپ کو باہر بول کے ریگورڈنگ آن کی ہے یہ دیکھیں میرے بالوں کا اس نے کیا ڈیزائن بنا دیا ہے پمینگ کر دی ہے بالوں کی یہ دیکھیں چھوٹی 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 بنا دیا ہے اور میں نے تو ویسے ہی ہاتھ لگایا ہے دیکھیں پیچھے ہو 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 میں نے بولا بھی ہے کیا کری اور یہ دیکھیں یہاں سے بھی اس نے کچھ فلار جیسے بنائے ہوئے یہاں سے یہ اٹھائیویں بعد یہاں سے بھی مٹی بنائی ہوئی ہے یہاں سے بھی یہاں سے بھی دیکھیں یہ دو میڈی ہیں یہ دیکھیں اور یہ پیچھے یہ دیکھیں لنبی تو جیسے نے یہ ویڈیو دیکھی ہے یہاں تک تو یہ ضرور بتانا کہ آپ کو یہ میڈیاں کیسے لگی جو پیہو نے ہی اسیل بنایا ہے پلیز بتائیے گا ضرور پیہو کچھ کہنا ہے پلیز کمنٹ بکتائیے گا کیسے لگی اور اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو چلی لیوینڈ بای بای